امریکہ میں سلمان رجلی پر جان لیوہ حملہ ہوا ہے اور سرجری کے بعد وینٹی لیٹر پر سلمان رجلی کو ڈالا گیا ہے رکھا گیا ہے بھی فیلال وہ وینٹی لیٹر پر ہیں سلمان رجلی کی ایک آنکھ کی روشنی جا سکتی ہے 20 سیکنڈ کے اندر 10 سے 15 حملے ان کے ہوئے تھے ان کے اوپر اور گردن کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ ور نے ان پر وار کیے تھے نیویورک پولیس نے حملہ ور کو گرفتار کر لیا ہے سرجری کے بعد انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ ان کے ایک آنکھ کی روشنی جا سکتی ہے تو سلمان رجلی کو لے کر ایک اور اہم اپ ڈیٹ ان پر کل حملہ ہوا آج بڑی خبر یہ ہے کہ ان کے ایک آنکھ کی روشنی جا سکتی ہے فیلال ان کو وینٹی لیٹر پر ڈالا گیا ہے یہ دیکھئے سلمان رجلی پر ایک کاریٹرم کے دوران منچ پر یہ حملہ ہوتا ہے چاکو سے اٹیک ہوتا اور اس کے بعد ترت انہیں ائر لفٹ کیا جاتا ہے فیلال جانکار یہ مل رہی ہے کہ ان کی ایک آنکھ کی روشنی جا سکتی ہے اس حملے کی وجہ سے اور کون ہے سلمان رجلی ذرا درشکو کو ہم یہ بھی بتا دیں ان کے بارے میں کیا ان کا پرچہ ہے حالانکہ بہت چچت نام بڑے لیکھک دنیا کے بارتیہ مول کے بریٹش ناغریک ہے سلمان رجلی اور پچھلے بیس سال سے امریکہ میں وہ رہ رہے تھے رجلی کا پہلا اپنیاس گرائیمس 1975 میں 1975 میں آیا تھا 1981 میں انہوں نے میڈ نائٹ چلڈرن سے شہرت حاصل کی تھی اور کافی چرچت پستک رہی تھی ان کی میڈ نائٹ چلڈرن کے لیے ہی ان کو بھوکر پرائز ملا تھا انہیں اس سمان سے نوازہ گیا تھا اور 1983 میں انہیں نے یہ آوارڈ ملا تھا رجلی کی کتاب the satanic verses ویوادوں میں رہی ہے اس کو لے کر لمحے سمائے سے ویواد چلتا رہا ہے اور جو بات کہی جاری ہے کہ اسی سے یہ حملہ بھی جڑا ہوا ہے منیش ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تھا اس وقت جڑوں ہمارے سایوگی منیش کیا جانکاری مل رہی ہے کس طرح کی situation ہے بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن کے بعد سلمان رجلی کو ventilator پر ڈالا گیا ہے اور یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ جو حملہ ہوا ہے لمبے سمیت تک ان کو threat ملتا رہا اب جا کر اس طرح کا جان لے وہ حملہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کیا میسج دے رہا ہے پوری دنیا میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس سمیہ سلمان گزدی اسٹیج پر تھے ان کا ایک انٹریبو چل رہا تھا اور اس کے بعد ان کو سپیچ دینا تھا اسی سمیہ چوبیس سال کے حادی مطار اسٹیج پر آتے ہیں اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے مکہ باجی کی وہ پنچنگ کر رہے ہو اور سلمان گزدی نیچے گرتے ہیں اور پھر ان سے بہت سارا بلیڈنگ ہوتا ہے وہاں پر جو بانکی لوگ موجود ہیں اس سبھاگار میں قریب دھائی ہزار لوگ تھے تو وہاں کچھ لوگ ترنتی دوڑ کر اسٹیج پر آتے ہیں اور وہ ان کی جان بچاتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کو ہسپٹل لے جائے جاتا ہے تو اب سلمان گزدی کے ایجنٹ کا کہنا یہ ہے کہ چکہ ان کے گردن میں ان کے لیور پر کافی چوٹ آئی ہے اور اس وجہ سے اب ان کی ایک آنکھ جا سکتی ہے اس کا خطرہ ہے لیور بہت ڈیمیز ہے وینٹیلیٹر پر ہے تو ایسی حالت میں آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ایک تو ان کی ایج کافی ہے سیونٹی پائی پیس سے لیادہ ان کی ایج ہو گئی ہے تو بہت مشکل حالت ہے خبر تو اچھی نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میسے گئی ہے ان کی حالت کو لے کر ہی اور ایک ڈیٹیل جانکاری ہمارے پاس اس وقت منیش ہے روکنا چاہوں گی اور جس شخص نے یہ وار کیا ہے اس کے بارے میں کیا جانکاری اس پر آپ سے بات کروں اس سے پہلے بتا دوں جو شخص اب فلحال گرفت میں آ چکا ہے اس کے بارے میں کیا کیا جانکاری مل پائی ہے دیکھیں حدیمتار نام کا یہ شخص اس کی عمر چوبیس سال ہے اور اس کے موٹیو کیا ہے اس کو لے کر فلحال پولیس کہہ رہی ہے کہ کلیر نہیں ہے تو ویسی اس طرح میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت حد تک گنجائیس یہی ہے کہ وہی ایک جو دھارمک کٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے سلمان رزدی پر یہ حملہ ہوا اب سوال یہ آتا ہے کہ جتنی اس کی عمر نہیں ہے اس سے بہت بہت سال پہلے ان کے سلمان رزدی کے خلاف پر ایک پتوہ جاری ہوا تھا اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 2012 میں جب ایران نے 2.8 ملین ڈالر کو بڑھا کر 3.3 ملین ڈالر کیا تھا انام کی راسی تب سلمان رزدی صاحب نے کہا تھا کہ یہی اپنے آپ میں ایک بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کو ان انام سے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں تمام جگہ جاتے تھے بھاشن دیتے تھے اور ان کی جب بہت زیادہ سرکشہ تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ منچ پر جب بہت زیادہ سرکشہ ہوتی ہے تو میں کمپرٹیبل محسوس نہیں کرتا ہوں تو سلمان رزدی کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ چار دسک کے بعد دنیا ساید اور زیادہ کٹر ہو گئی ہے بلکل منچ کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا لیکن یہ گھٹنا ہوئی ہے اور اس سب گھٹنا سے جڑے تمام پہلو بھی نکل کر دیرے دیرے سامنے آ رہے ہیں